موسیقی موسیقی بزرگان محترم معزز بھائی و دوستو عزیزو ہمارے اس مہینے سے بہت ساری عبادتوں کا تعلق ہے ایک عبادت جو سب سے اہم ہے وہ حج کی عبادت ہے الحج جو اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال فی الحج حج کے تین مہینے ہیں شوال زیکادہ اور جلہزہ کے دس دن یہ حج کے ایام کہہ جاتے ہیں اور ان دنوں میں حج کو ادا کیا جاتا ہے اور اس وقت لوگ ادا کر رہے ہیں اسی طرح اس مہینے سے خاص عبادت جو ہماری جری ہوئی ہے وہ عبادت قربانی کی عبادت ہے سنت ابیكم ابراہیم تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے ہوا سماقم المسلمین تمہارا نام مسلمان ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا من قبل و فیہذا پہلے بھی آج بھی لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تو ایک قربانی کی عبادت ہے اس کا بھی ایک مستقل واقعہ ہے جو حضرت سیدنا عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیتے حضرت اسماعید علیہ السلام کے درمیان ہوا اسی طرح یہ دونوں والد اور بیتے وہ ہیں کہ جنہوں نے اثر نو نئے طریق پر اللہ کے حکم سے قابط اللہ کو تعمیر فرمایا اور بہت ساری عبادتیں اس مہینے سے جری ہوئی علماء نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ وہ ہیں کہ جس کے اندر کل جو دن گزرا جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے یہ یوم العرفہ برا محتم بشان دن ہے حتیٰ کہ اقابی نے لکھا ہے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے باب میں کوئی متعین نہیں ہے کہ کون سی رات آخری عشرے میں وہ رات ضرور ہے کہ وہ رات ہے لیکن ہو سکتا ہے اکیس ہو پچیس ہو تئیس ہو ستائیس ہو لیکن یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا کہ یہ دن متعین ہے ایک دوسری بات حضرات علماء نے لکھا ہے فرمایا کہ شب قدر کے اندر جبریل امین اور ملائقہ کا نزول ہوتا ہے اور اس دن کے اندر رب کریم کا نزول ہوتا ہے اسی لئے عرفہ کی عبادت کے باپ نے کہا گیا کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ ینزلو على سمائی الدنیا اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہو کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو آج میں تمہیں معاف کر دوں گا پھر اس دن کی ایک فضیلت یوم عرفہ کی یہ بھی بتائی کہ اس دن روزہ رکھنے والے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منسام یوم عرفہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں نیز نبی اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے باب میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعائی و دعائے انبیائے من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا قل شین قدیر یوم عرفہ کی دعا میری بھی اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی بھی حضرت فرماتے ہیں میری بھی اور اگلے انبیاء کی بھی وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا قل شین قدیر لیکن افسوس کہ ہمارا یہ دن عرفہ کا گفلت میں گزر جاتا ہے بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ویسے پورے سال کے اندر دیکھا جائے تو رات جو ہوتی ہے وہ آنے والے دن کے تابع ہوتی ہے اگزامپل آج جو دن شروع ہوا تو یہ جو رات ابھی گئی ہے وہ اس بعد والے دن کے تابع ہیں لیکن یہ پانچ دن وہ ہیں جس کے اندر اللہ جللہ شانو وامنوالہو نے رات کو آنے والے دن کے تابع نہیں کیا گزرے ہوئے دن کے تابع کیا جو دن گزرا ہے اس کے تابع کیا یہی وجہ ہے کہ اگر نوی تاریخ کو کوئی عرفہ میں نہیں جا سکا جو عرفہ میں جانا تھا اور رات میں گیا تو بھی فریضہ آدھا ہو جاتا ہے اس لئے کہ رات جو ہے وہ اسی دن کے تابع ہیں یہ اللہ کا احسان اس لئے ہوا کہ میرا بندہ حج کے اندر آفیت کے ساتھ عبادت کر لے یہی وجہ ہے کہ دن میں اگر کوئی رمی نہ کر سکا تو وہ رات میں رمی کرے تو وہ رات بھی اسی دن میں شمار ہوتی ہے اس لئے رات کی رمی بھی شمار میں آ جاتی ہے قربان جائیے اس شریعت پر کہ اقتعالہ دلشانہ ومنوالہو نے ہمارے لئے کتنی راحتیں پیدا کر دی ہے کتنے انعامات ہمارے لئے پیدا کر دیے ہیں ہمیں اپنی شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادات ادا فرمائی اس مہینے سے اس کا برا تعلق ہے اور ہماری دو تین عبادتیں اس مہینے سے وابستہ ہے اس میں خاص طور پر قربانی کی عبادت اور حج کی عبادت یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جو انہی دنوں سے وابستہ ہے اور انہی دنوں میں ادا کی جاتی ہے اس کے علاوہ دن میں ادا نہیں کی جاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا ایک لمبا واقعہ ہے اس وقت مختصر وقت میں اس پورے واقعے کو بیان کرنا اور آپ کی پوری لائف اور پوری زندگی کو بیان کرنا بہت مشکل ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حق تعالیٰ دلشانو نے آپ کو خلیل بنایا اور آپ نے بڑے مسائب اور پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزاری آپ کے بچپن سے حالات چلے آپ کا پورا علاقہ بت پرست تھا اور بتوں کی عبادت میں دوبہ ہوا تھا حتیٰ کہ آپ کے والد آذر وہ خود بت بناتے تھے اور بیچتے تھے لیکن اللہ کا نظام بھی بڑا نرالہ ہے کہ جس گھر میں بت بنائے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں اور بتوں کی پرستیس کی جاتی ہے اس میں اللہ اپنے خلیل کو پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ اس رب کا نظام بھی بڑا عجیب ہے کہ اکتہالہ جب ایمان نہ دینے پر آئے ہدایت نہ دینے پر آئے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد آذر کو اللہ تعالی نے ہدایت نہیں عطا فرمائی اور وہ ذات اگر ہدایت نہ دینے پر آئیں نوح علیہ السلام کے بیتے کو اللہ تعالی نے ہدایت نہیں عطا فرمائی ایمان نہیں عطا فرمایا اور وہ ذات ہدایت نہ دینے پر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے باوجود آپ کی امیدوں کے باوجود آپ کے چشاہ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اکرام و احسان ہوا کہ اس نے دو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ایک چیز ایمان ہے اور ایک چیز رزق ہے فرمایا اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں ایمان ہوتا تو ہم جیسے بلیک اور کالوں کو کوئی ایمان نہ دیتا اور دنیا والوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو دنیا والے معمولی معمولی بہانے سے ہمارا رزق بن کر دیتے لیکن اللہ نے رزق کا تعلق بھی اپنی ذات سے رکھا اور ایمان کا تعلق بھی اللہ نے اپنی ہی ذات سے رکھا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات ایسی ہیں کہ جب ایمان نہ دینے پر آیا تو خلیل اللہ کے والد کو نہیں دیا اور نو کے بیتے کو نہیں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم آپ کے چچا ابو طالب کو نہیں دیا تو تعالیٰ کا انام ہے اکرام ہے وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور پھر آذر جیسے بت پرست کے گھر میں آپ نے خلیل کو پیدا کر دیا ابراہیم کو پیدا کر دیا حضرت ابراہیم کا پہلا مقابلہ نمرود سے ہوا جس کو دین کی دعوت دی ایمان کی دعوت دی اللہ کی توہید کی دعوت دی لیکن نمرود اپنی شرارت پر اپنی بدماشیوں پر اترا جس کے نتیجے میں آپ کے خلاف آغ روشن کی حتیٰ کہ آپ سے مناظرہ ہوا اور مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہیں یحیی و یمیت جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے اگر تو رب ہے تو جلا دے اور مار دے اس نے بے قصور انسان کو قتل کر دیا اور قصور وار انسان کو چھوڑ دیا حالانکہ یہ منشاہ نہیں تھا ابراہیم کا منشاہ تو یہ تھا کہ ایک انسان بیٹا ہوا ہے اس کی روح نکال لے اور ایک ماں کے پیت میں انسان کسی بچے کو جنم دے دے یہ مراد تھی پھر دوسری بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب روزانہ سن اور آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو اللہ ہے تو رب ہے تو مغرب سے نکال دے فبوہت اللذی کفر وہ کافر حق کا بکہ ہو گیا اور وہ یہ کام نہ کر سکا تو اس نے غصے میں آ کر مقابلے پر آ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آگ کے لئے غلزار بنایا قلنا یا نارکونی بردن وسلامن علیہ ابراہیم اللہ نے فرمایا تو میرے ابراہیم کے لئے تھندی اور سلامتی والی ہو جاؤں تھندی بھی اتنی نہیں کہ تھند سے بھی تقلیب ہو جاتی ہے کول سے بھی تقلیب ہوتی ہے اتنی تھندی بننا کہ جس کی وجہ سے سلامتی بھی مل جائیں بہرحال قلنا یا نارکونی بردن وسلامن علیہ ابراہیم پھر آپ کا دوسرا مسئلہ یہ پیش آیا کہ آپ نے سارا علیہ السلام سے نکاح فرمایا تھا اس درمیان آپ کا ایک سفر ہوا اور درمیان میں ایک بستی آئی اور ان بستی والے بادشاہ بڑا ظالم تھا بدتمیز اور بداخلاق تھا عورتوں کو پکر کر کے غلط کام کیا کرتا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی سارا علیہ السلام کو پکر لیا اس کے پولیس پکر کر لے گئے اور جب روم میں لے گئے اور اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا تو حضرت سارا علیہ السلام نے وضو کر کے دو رکعات نماز پڑی اور فرمایا کہ اللہ اس ظالم کو مجھ پر موقع نہ دے حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اپنی عفت و عصمت کو بچانے پر آتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے یوسف علیہ السلام اپنی عفت و عصمت کو بچانے پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے شاہی محل کے دروازوں کے تالے توڑ دیئے اور یوسف کی عفت و عصمت کو بچا لیا شوہب علیہ السلام کی بیتیاں اپنی عفت و عصمت کو بچانے پر آئی تو رب کریم نے موسیٰ جیسے ایک پیغمبر کو بھیج کر ان کے ذریعے سے پانی پلوایا اور وہ بچی آسی سلامت واپس چلی گئی تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب خود اپنی حفاظت پر اپنی عفت و عصمت پر بچانے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نظام بناتا ہے لیکن بندہ خود ہی جب بچنا نہیں چاہتا اور گناہوں میں ملوث ہونا چاہتا ہے تو پھر رب کریم کی طرف سے حفاظت کے بھی کوئی شکلیں نہیں ہوتی بلکہ وہ گناہوں میں فستہ چلا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی سارا علیہ السلام نے دو رقعہ نماز پری اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس سے میری حفاظت کر لے وہ بادشاہ جیسے ہی قریب ہوا کہ وہ گشی کا کر گر گیا وہ گر پڑا اور کانپنے لگا سارا علیہ السلام نے دعا فرمائے اللہ اس کو اچھا کر دے اس لئے کہ اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے سر آ جائے گا کہ میں نے اس کو مار دیا وہ ٹھیک ہو گیا پھر غلط ارادے سے خرا ہوا پھر دعا کی پھر وہ گرا پھر دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو اس نے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ تم کوئی جن پکڑ کر کے لے آئے ہو انسان نہیں ہے اور پھر سالا علیہ السلام کو ایک خادمہ عطا فرمائی اس خادمہ کا نام تا حاضرہ حضرت سارا علیہ السلام اس خادمہ کو حاضرہ کو لے کر تشریب لا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس اور ان کے خدمت میں پیش کر دیا اور یہ کہا کہ یہ آپ ہی کی خدمت کے لیے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت حاضرہ کے ساتھ چونکہ ایک خادمانہ ایسیت تھی ایک باندھی کی ایسیت تھی اور ایک قول میں حضرت ابراہیم نے نکاح کر لیا بہرحال ان سے ایک فرزن پیدا ہوا اس فرزن کا نام ہے حضرت اسماعید علیہ السلام حضرت سارا کی چونکہ اولاد نہیں تھی اس لئے تھوڑی سی غیرت آئی کہ مجھے اولاد نہیں اور اس کو اولاد ہے جو بعد میں آئی تو آپس میں تھوڑا سا تقراؤ کا مسئلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ حاضرہ کو لے کر اپنی بیوی کو لے کر کہ آپ ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیں جہاں ہم تم کو بتاتے ہیں جبریل آگے آگے ہیں ابراہیم پیچھے پیچھے ہیں ساتھ میں حضرت حاضرہ بھی ہے اور اسماعید علیہ السلام بھی ہے اور اس جگہ پر لاکر چھوڑ دیا جس جگہ پر قابت اللہ کی بنیادیں تھی وہ ایک غیر دی ذرا اندبیت کلمحرم تھا وہاں کوئی گھاس پوس نہیں تھا وہاں کوئی درخت نہیں تھا وہاں کچھ نہیں تھا چاروں طرف پہاری پہار تھے کالے پہار اور کالے پتھر والے پہار تھے اس کے بیچ لاکر کے چھوڑ دیا نہ قابہ تھا نہ کوئی چیز تھی بس اس کی بنیادیں زمین کے اندر تھی اور روانہ ہو گئے حاضرہ بار بار پوچھنے لگی کہ کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا بخاری شریف میں ہے کہ حاضرہ نے خود یہ کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے جب جا کر کے جواب دیا اور بہت دور جب معلہ پر پہنچے ہیں جو اس وقت قبرستان ہے جنت المعلہ تو وہاں خرے ہو کر دعا فرمائی اے اللہ میں نے میری اولاد اور میری بیوی کو میرے بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے ربنا لیقیم الصلاة فجال افعیدتا من الناس تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات لعلہم يشکرون اے اللہ غیر دی ذرا ہے یہاں کچھ نہیں ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں سوچیں کہ جب رات ہوئی ہوگی ابراہیم تجریب لے گئے چاروں طرف کالے کالے پہار ہیں اور بیچ میں ایک عورت اپنے معصوم کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس کو کتنا خوف اور کتنا در اور اس پر کیا گزر رہی ہوگی ہاتھ تھوڑی دیر کے اندازہ لگائیں یہ بولنا آسان ہے باقی یہ کہ اس واقعے کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے رونگ تکھرے ہو جاتے ہیں یہ ایک جانور کے پیسے دے دینا اور قربانی کروا لینا یہ بہت آسان ہے لیکن وہ تصور کرو کہ وہ قربانی کیسے دی ہوگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام نے ایک عورت ذات نے حضرت حاضرہ نے ایک ان کے معصوم لال نے جن کے پاس کھانا مختصر ہے پانی مختصر ہے نہ زیادہ کھانا ہے نہ زیادہ کھجورے ہیں نہ زیادہ پانی ہے اور چاروں طرف کالے پہار ہے نہ کوئی پرندہ وہاں سے ار رہا ہے نہ کوئی گزرنے والا وہاں سے گزر رہا ہے اور ایک دن نہیں گزرا کئی دن وہاں گزر گئے ہیں وہاں کی راتیں آپ تصور کرو وہاں کے دن آپ تصور کرو کہ کیسے ان لوگوں نے گزارا ہوگا نہ اوپر کوئی سائے کے لئے کوئی چیز ہے نہ راتوں کے اندر بچانے والا کوئی ہے ان چیزوں کے بعد میرے بھائیوں ہمیں یہ قربانی کا مسئلہ ملا ہے یہی سے ہی نہیں مل گیا دو سو دولر دے دینے سے اور سو دولر دے دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اصل قربانی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا نفس قربان ہو جائے ہماری جان قربان ہو جائے اور ہم اپنی خائشات کو قربان کر لیں رب قریم کی مرضی کے اوپر جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہ اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور وہاں چھوڑ کر کے نکل پرے اور یہ بھی تصور نہیں کیا کہ ان کا کیا ہوگا اور ان کی کیسے حفاظت ہوگی یہ وہ قربانیاں ہیں اس سلسلے میں ہمیں اپنے نفس کو اپنی خائشات کو اپنے تمناوں کو اللہ کی تمناوں پر اللہ کی چاہت کے مطابق قربان کرنا چاہیے تب جا کر کہ وہ قربانی ہوا کرتی ہے ورنہ ٹھیک ہے کہ عید الادہ آتے رہی گی جاتی رہے گی دو سو دولر دیتے رہیں گے قربانی کر لو قربانی کر لو قربانی کر لو گوشت کھاتے رہیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میں میرے نفس کو قربان نہ کروں میری خائشات کو قربان نہ کروں میری چاہتوں کو قربان نہ کروں میرے منشوں کو قربان نہ کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يُمِنْ وَحَدُقُمْ حَتَّىٰ قُونَ حَوَاهُ طَبْعًا لِمَا جِیتُو بِهِ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمہاری خائشات نبی کے تابع نہ ہو جائیں نبی جیسے کہتے ہیں ویسے تمہاری زندگی نہ بنے وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بہرحال مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت حاضرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا حضرت حاضرہ آپ کی بیوی محترمہ اور آپ کے بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑا دن گزرتے رہے خجوریں ختم ہو گئی پانی ختم ہو گیا بلاخر اب پانی کی تلاش میں نکر رہی ہے صفہ پر جا رہی ہے مروہ پر جا رہی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائیں اور پانی کا کوئی راستہ مل جائیں معصوم بچہ ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے کیا ہوگا میرے لال کا اس لئے کہ پانی نہ ملنے سے سینہ بھی دودھ سے خوشک ہو چکا تھا تو نہ پانی ہے نہ دودھ ہے اب اپنے بچے کا گزران کیسے ہوگا بہرحال حضرت حاضرہ علیہ السلام صفہ اور مروہ پر ساتھ چکر لگاتی ہے اور ان چکروں کے نتیجے میں بلاخر ایک آواز آتی ہے اور جب دیکھا تو بیٹے کے پاس جبریل امین تجریف فرما ہے اور جبریل نے اپنی ایری کو مار کر یا اپنے پر کو مار کر جہاں زمین پر ایری ماری یا پر مارا بعض لوگوں میں یہ مشہور ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایری رگڑنے سے مسئلہ ہوا ہے اسماعیل کے ایری رگڑنے سے مسئلہ نہیں ہوا بخاری شریف میں صاف صاف روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پر مارا یا اپنی ایری ماری جس کے نتیجے میں وہاں سے پانی نکل آیا اور اس پانی کا نام زمزم ہے جو ساری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ حضرت حاضرہ علیہ السلام نے اس کی دیوار بنا دی اس کی مدیر بنا دی تاکہ وہ پانی بہنے نہ پائیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حاضرہ اس پانی کو نہ روکتی تو ساری دنیا میں فیل جاتا ایرم معینہ ساری دنیا میں یہ پانی فیل جاتا لیکن بہرال اللہ کی جو مرضی تھی وہاں سے قبیل جرہوں کا گزر ہوا ان کا قیام ہوا حضرت حاضرہ سے عزاجت مانگی گئی کہ کیا ہم یہاں قیام کر سکتے ہیں فرمایا قیام کی عزاجت ہیں لیکن پانی پر ملکیت ہماری ہوگی اس لئے کہ ہماری وجہ سے پانی ملا ہے وہ پانی جو اتنا متبرک پانی قرار دیا گیا بلاخر اسماعید علیہ السلام وَئِنَشُّ وَنُمَا پَارَے قبیلِ جُرْحُمْ کی آبادی ایک مقام دو مقام دس مقام بنتے چلے گئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام تجریف لائے صاف روایتوں میں ہے کہ دوسری مرتبہ جب ملنے کے لئے پہنچے تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ اونتنی سے اتریں گے نہیں سواری سے اتریں گے نہیں بس سواری پر بیٹھ کر کے ملاقات کر لیں گے اور واپس روانہ ہو جائیں گے حضرتِ عبراہیم جب ملنے کے لئے چلے ہیں اونتنی پر بیٹھے رہے آپ انداز لگائیں کہ ایک شوہر جو ایک سال سے گیا ہوا ہے وفی روایتین دو سال سے گیا ہوا ہے اور وہ ملنے کے لئے آ رہا ہے اور کس تمناوں کے ساتھ ایک بیوی اس کا استقبال کرتی ہوگی اور اس کے ساتھ اپنے دل کے اندر امنگیں اور محبتیں بھر رہی ہوگی کہ میرا شوہر اتنے وقت تک بعد آ رہا ہے لیکن حال یہ ہوا کہ ابراہیم اونتنی سے اترنے کے لئے تیار نہیں ہے پھر حاضرہ پوچھ رہیے کیا اللہ کا حکم ہے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے کہ میں اونتنی پر بیٹھ کر ہی تم لوگوں کی زیارت کر لوں اور تم لوگوں سے مل لو فرمایا کوئی عرض نہیں آپ بیٹھے رہیں اونتنی کم سے کم بتھا دیں پتھل لے آئی روایت میں ہے کہ وہ پتھل لائی جس کو ہم مقام ابراہیم فرماتے ہیں اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں رکھ کے اور پانی کو لا کر کے آپ کے پاؤں مبارک دھوئے آپ کا چہرہ دھلایا اور کچھ دیر باتیں ہوتی رہی اور ابراہیم پھر روانہ ہو گئے اونتنی سے اترنے کی بھی اضائیت نہ ہوئی آپ ان قربانیوں کے اوپر انداز لگائیں کہ جب ابراہیم روانہ ہو رہے ہوں گے اور سواری سے بھی نیچے نہ اترے تو ایک عورت کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ یہ سوچ رہی ہوگی کاش آتے ہی نہ تو اچھا ہوتا یہ تو چند منت کے لیے آئے اور پھر واپس چلے گئے اس کے بعد کے سفر کے اندر قربانی کا مسئلہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد کے سفر کے اندر تعمیر قابط اللہ کا مسئلہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد کے سفر میں جب حضرت حاضرہ کا انتقال ہو جاتا ہے اسماعید علیہ السلام کا نکاح قبیلِ جرہم کے اندر ہو جاتا ہے اور پھر ابراہیم کی آمد اور ہدایت ملتی ہے کہ عورت تیرے گھر میں شکوہ شکایت والی ہے اور نبی کے گھر میں شکوہ شکایت والی عورت ٹھیک نہ ہوتی اس لئے آپ نے دروازے کی چوخت بدلنے کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر ایک سفر ہوتا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اب تیری بیوی جو دوسری ہے وہ بری شاقرانہ مجاز کی ہے سابرانہ مجاز کی ہے اس کو رہنے دے اس دروازے کی چوخت بری اچھی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس مختصر وقت میں اس پوری صیرت کو جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں ہم نہیں پیش کر سکتے ہیں مجھے صرف اکھیر میں جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان قربانیوں کو دیکھو اور ایک طرف میری دو سو دولر کی قربانی کو دیکھ لو ایک طرف ان قربانیوں کو دیکھو اور ایک طرف میری عدل ادھا کو دیکھ لو ایک طرف ان قربانیوں کو دیکھو اور دوسری طرف میرے حج کو دیکھ لو ایک طرف ان قربانیوں کو دیکھو اور دوسری طرف میری لائف اور میری زندگی کو دیکھو صرف دو سو دولر کی قربانی اور جانور دے دینا یہ قربانی نہیں ہے حقیقی قربانی یہ ہے کہ میرا نفس یہ فدا ہو جائے اللہ اس کے رسول کے اوپر میری زندگی فدا ہو جائے اللہ اس کے رسول کے اوپر میری خواہشات قربان ہو جائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور میری چاہت اللہ اس کے رسول کے مرضی پر آ جائے اگر یہ ہے تو یہ قربانی ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ قربانی نہیں ہے اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت کا یا ارحم الرحیم